مریم نے تصویر سرگودے کے لیکچر جلسے میں دعا کے دعائی ڈالی ہے عزاز عیسین صاحب فرمائیے گا کہ یہ بھی تو معاملہ اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ یہ بتایا جائے کہ اسیمبلیاں توڑی کیوں گئی کس کے کہنے پہ توڑی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو تین سوال اٹھائے تھے چیف جسٹس صاحب نے عیسی و موٹو لیتے ہوئے معاملہ اس سے بڑھ گیا ہے عزاز صاحب طریق پہ آکے آہاتے پر بیس ہوگی یا اپنی اپنی رائے دی جائے گی کیونکہ وہ اٹھایا عطر مندلہ صاحب نے اپنے بینچ سے ہے اور دوسرا اس پہ پھر یہ میرا خیال ہے دیکھنے میں آئے گا کہ کیا وہ دو ججز شامل رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یا میرا خیال مندخیل صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اور تیسرا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آتا لیا جائے گا کہ نوے دن ہے یا کتنے دن ہے اور کون ذمہ دار ہے کس کی کس کی ڈیوٹی ہے کس کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کے کاروبار کو چلائے اور اس کے بعد میرا خیال ہے دیگر امور کو اٹھائے گا تو یہ اٹھائے جائیں گے اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو اگر لے بھی آ جائے دو ججز کی شمولیت کا کیونکہ وہ ایک فنڈمنٹل پوائنٹ ہے تو اس میں دو تین چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے ایک تو یہ کہ جیسا فاروق نائی صاحب نے فرمایا یہ میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں میری ان سے کہ انہوں نے بات مستانی کی میڈیا سے جو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ان سے پرسنل نہیں ہے وہاں معاملہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ریفر کیا ہے میں نے اس لیے اب ہونا بیسے اب یہ تو بات میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ہے جو ریکارڈ ہسٹری ہے سپریم کورٹ کی ریفرنگ جو بھی ہے وہ یہ ضرور شامل کیا جاتا ہے بینچ میں جو بینچ اس کی ریفرنس کی کونسیکونس میں بنایا جائے یہ تو بہت پرانی ہسٹری ہے جس میں کوئی مطلب ہے میں تو لاز بھی میرا خیال ہے کوئی معاملہ نہیں ان کو ضرور رکھا جاتا ہے ایک جا جو دو جا جو جو ریفر کرے فورٹورا چیف جسٹس فور کونسٹیوشنل لازر بینچ it is almost imperative that that those ججز ریفرنگ are included in the bench تو وہ تو اس میں ندیر اس کے خلاف جائے گی جو کہا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اور فاروق نایق صاحب نے جو فرمایا ہے ارد کی ہے جہاں تک تعلق ہے اب بینچس کے میں میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں دو سال سے لگا ماؤں کہنے کے سپریم کورٹ سے بہت بڑی دراز مل گئی ہے اور پرسنل ایشوز ہوتے جا رہے ہیں جیجز کے اگینس حضر جیجز بردر جیجز ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ایسا بھی یہ ماحول مجھے خود کمپلین کیا ایک چیف جسٹس نے اس قسم کی بات پہ وہ پرائیوٹ لی انا میں چیف جسٹس کا نام لیتا ہوں انا میں جیجزہ کا نا کچھ پر ہے اب اب اس پہ جو طرح ہے انتیاز اب جو پرائیوٹ نے پرسوں تقریر کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور پرائیوٹ لی بطور پارٹی ہیڈ پرائیوٹ جسٹس سے اتجا کرتا ہوں کہ وہ ایسے کیسز ہمارے کیسز ایسے جیجز کو نہ لگائیں جیسے سامنے نہ لگائیں جن کو ہمارے سے محامدانہ قسم کی جن کا رویہ ہے یا ہمیں ہمارے خلاف ہیں اب یہ تو کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا توچ بھی نہیں سکتے پچپن سانت بخالت کی ہے کہ آپ پہلے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں ایک جو پرو نواز شریف ججز ہیں اور ایک جو انٹی نواز شریف ججز ہیں یا نون لیگ ججز ہیں اب اس میں دو آپ بیچ میں ڈاؤن دے میڈل آف دی سپریم کورٹ ججز ایک دیوار کھڑی کر دیں اور یہ ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی گروپے سپریم کورٹ ججز گروپے سپریم کورٹ ججز گروپ بھی اس طرح بنا دیں یہ تو بڑی ہی مطلب ہے اور یہ سارا انسی سے تحت آ رہا ہے اور اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ ان ججز پہ بہت ان اصحاب مناسر ہے کہ یہ کس طرح اس کو تیکل کرتے ہیں اپنے ڈیفرنسز کو آپ دیکھیں کہ باہر یہ ججز پہ مجھے تجاہ ہو جی آپ دیکھیں باہر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا کیا ہے آپ کی تصویریں جلسوں میں جلسوں میں لٹکا کے نمائیہ اوپر لٹکا کے اور آپ کو without a hearing without a chance of a defense آپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے بڑے بڑے جلسوں میں اور نیشن وائل اس میں جو میڈیا ہے وہ لے جاتا ہے نیشن وائل تو کہاں تک بات چلی گئی ہے خدارہ آپ اپنی صفوں کو درست کریں اب گروپ اے ججز اور گروپ دی ججز میں سپریم کورٹ گروپ پہ سپریم کورٹ گروپ بھی نہ بنائیں اس کو اور اس پہ سوچیں کہ آپ اس بنچ کو چلائیں میرے خیال میں تو بیسٹ یہ ہوگا کہ ریکنسٹیٹوشن اس میں وجوہات میں نہ کی جائے اور جب نائک صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے اور بڑا اچھی بات کی ہے نائک صاحب نے یہ کہا ہے تو وہ بیسٹ میں اس کانٹروورسی کے آنا بھی نہیں چاہتے اور لیکن جو نیا شہباز شریف پرائیم نسٹر نے جو استداد اس لحجے میں کی ہے اور جو مریم نے وہ تصویر ایک سرگودے کے لیکچر جلسے میں دعا کے دھوم دعائی ڈالی ہے یہ تو آج آج ایک گروپ اے کے ججز سے ہو رہا ہے کل گروپ بی کے ججز کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو اس طرح تو آپ سپریم کورٹ کسا چلے گا ایک دفعہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو چکا ہے کورا فیزیکل حملہ اب مطلب ہے دوسری بار بھی کوئی حملہ تھا اور اس طرح آئے گا کبھی سنا نہیں تھا کہ کسی دنیا کے سپریم کورٹ پر اس طرح ایک موب کو لا کے ٹرانسپورٹ کر کے اور چھوڑ دیا ہو کے بینچ جو ہے وہ پانچ دیلوں کا بینچ جو پیٹھا ہوا تھا کی جس من کے ساتھ وہ کورٹیاں پیچھے تھے اور they had to run because the crowd came up onto the roster and who would have beaten them up physically تو یہ اب anarکک سیچویشن اس طرح تو ہو جائے گی تو باقی ہی رائی بات 90 days تھی اور یہ تو constitution of the bench میں میں نے عرض کیا 90 days تھی تو جو بھی کہتا ہے کہ 90 days binding نہیں ہے ان کو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کس ماحول میں یہ آئے یہ 90 days کی provision آئی تھی وہ اس کا ماحول پیچھے اس پاکستان مجھے میں کا بنگلہ دیش میں convert ہونا تھا کیونکہ یا یا خان election date نہیں دیتا تھا اور جب election ہو گیا تو اس کے بعد پارلموت کو بلانے کا اجلاس بلانے کا نیتا دیتا تو اگر آپ حفیظ پیردادہ صاحب کی ڈیبیٹس پڑھیں آ 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 RE ریز اتزاز صاحب بہت اہم آپ نے جو دونوں سوال ہیں ان کو ڈریس کیے اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک لیتے ہیں پریڈیوٹس صاحب کہنی بریک لیں ہم واپس آتے ہیں اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ناظرین آپ نے سن لیا جو وہاں ابزرویشنز تھی اور اس کے جوار میں اتزاز احسن صاحب نے اپنا جو موقف ہے اور جو وہ کہہ رہے قانونی طور پر درست ہے وہ انہوں نے فرمایا بریک کے بعد آئیں یہ اس گفتگو کو جاری رکھیں یہ بڑے اہم سوالات ہیں ہم تو اس معاملے پر شاید پتہ نہیں آج جائیں یا نہ جائیں نوائی دنوں پہ لیکن جو بینچ کی کانسٹیوشن ہے اور یہ تزاز صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ان کو بھی برادر ججز کی طرف سے یہ تھا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پرابلمز ہیں ویدن دا بینچ تو ایک تو جو اپوزشن یعنی کہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے ایک مریم نواز صاحبہ کہیں اور ججز کے اندر جو نظر بھی آتے ہیں معاملات آج جو observations بھی ہوئیں بریک کے بعد بھی continue this conversation بڑا اہم معاملہ stay with us موسیقی